اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی ہماری جماعت ہے نویں اور دسمیں کمبائن مضمون اردو موزو گریمار تو آج کا موزو جو ہم نے چنا ہے وہ ہے محورات کا استعمال محورہ محورے کا مطلب ہے اظہار جو کسی زبان کی خوصوصیت ہو محورے کا مطلب ہے اظہار کسی چیز کا اظہار کرنا تو اس طرح سے محورے ہوتے ہیں آپ کے اگزام میں آتے ہیں محورے اور آپ کو اسے مانے بتانا ہوتا ہے اور اس کو جملے میں استعمال بھی کرنا ہوتا ہے تو مثال یہاں پہ ہے پہلا محورہ آب آب ہونا اس کا مانی ہے شرمندہ ہونا اب استعمال کیسے کریں گے وہ نکل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم کے مارے آب آب ہو گیا دوسرا محورہ آسمان سے باتیں کرنا ہونچا ہونا ہمالیا کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے مطلب ہمالیا کی چوٹی ہے ہمالیا کا جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے بلندرین پہاڑ ہے وہ لگتا ہے جیسے آسمان سے باتیں کرتا ہے آسمان پر تھوکنا مطلب ہوگا ہے شرمندگی اٹھانا آسمان پر تھوکنے سے کیا فائدہ پہلے ہی سوچ لیا ہوتا اس طرح ہم نے استعمال کیا آسمان سر پر اٹھانا اس طرح مطلب ہے شور کرنا رو رو کے اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس طرح ہم نے اس محورے کو استعمال کیا اپنا علوہ شیدہ کرنا اس کا مطلب ہے اپنا مطلب نکالنا سب ہی اپنا علوہ شیدہ کرنا چاہتے ہیں مطلب سب ہی اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں ایک اور محورہ ہے آپ اس سے باہر ہونا اس کا معنی ہے گسے پر قابو ہونا پہلے میری بات تو سنیں آپ اس سے باہر نہ ہوں اسی طرح سے کچھ اور مشہور محورے ہیں میں یہاں پہ ان کی ذکیر کروں گا اب تھوڑا ان پر دیان دے اور توجہ میری طرف کرے آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا تھوڑا سا مدلاغ تھوڑا سا تو استعمال ہم اس طرح سے کریں گے ہمارے شہر میں تو اکلی ہوتے آٹے میں نمک کے برابر اکلی ہوتے ہوگے وہ کوم وہ لوگ جو تیداد میں کام ہو اسی طرح سے آنکھیں چورانا شرمانا چھپانا پھیل ہو کر وہ سب سے آنکھیں چورانے لگا کونے لٹ کا پھیل ہو گیا اب دو دو لوگ ان سے باغنے لگا آنکھیں چورانے لگا آنکھیں دکھانا اس کا یہ مہورہ ہے اس کا مطلب ہے گسے سے دیکھنا آنکھیں کیوں دکھاتے ہو کام کروں اسی طرح سے ایک اور ماورہ ہے آنکھیں بچھانا اس کا مطلب ہے عزت کرنا اب تو دلہن کے راستے میں آنکھیں بچھائی جا رہی ہیں اس طرح ہم نے اس کو استعمال کیا آنکھیں پڑنا ہو گئے حیران ہونا حد سے دیکھ کر اس کی آنکھیں فڑی کی فڑی رہ گئی آنکھیں نکالنا ہو گئے گسے سے دیکھنا یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا ملازم مالک نے ملازم کو آنکھیں نکالی کی دفعہ ہو جاؤ گسے سے اس نے کہا آنکھیں پڑنا ہو گئے بے وفائی کرنا مطلب نکالنے کے بعد اس نے فوراں آنکھیں پڑ لی آنکھیں چار ہونا سامنے آنا دشمن سے جب میری آنکھیں چار ہو گئے تو وہ گھرا گیا آنکھوں کا تارہ ہونا یہ مشہور ہے پیارہ ہونا مطلب اس کا ہے بچہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارہ ہے آنکھوں سے گزرنا زلیل ہونا تم اب میری آنکھوں سے گزر چکے ہو آنکھوں پر پٹی باندھنا ہوگی بے خبر ہونا آنکھوں پر پٹی باندھنا ہوگی بے خبر ہونا آنکھوں پر پٹی نہ باندھو دیکھو یہ کام کرو آنکھ لگنا ہوگا سو جانا آنکھ لگنا ماورہ ہے مطلب ہے سو جانا اس کی آنکھ لگ گئی تو چور اپنا کام کر گئی اسی طرح سے ہے آگ بگولہ ہونا گسے میں آنا دوست کی گندی حرکت سے وہ آگ بگولہ ہو گیا آفت کا پرکالہ مطلب فتنہ پرواز وہ تو آفت کا پرکالہ ہے سب کو تنگ کرتا ہے اُلٹی گنگا بہنا ہو گیا خلاف چلنا بہترم کیوں اُلٹی گنگا بہانے بہاتے ہو کام کی بات کرو بسم اللہ کرنا ایک محورہ ہے اس کا مطلب ہے آگاز کرنا بسم اللہ کر کے نیک کام شروع کریں اسی طرح سے باتوں میں آنا ہو گیا فریب کھانا اس کی باتوں میں آ کر جیب کٹوا بیٹھا بازار گرم ہونا ہو گیا مہنگا ہونا آج کل مہنگائی کا بازار گرم ہے بال کی کھال اتارنا باری کیا نکالنا آری بال کی کھال ارے بال کی کھال کیوں اتارتی ہو یہ جوٹ ہے باغ باغ ہونا یہ بھی ایک مشہور مہورہ ہے باغ باغ ہونا خوش ہونا بچے کو دیکھ کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا بگلیں بجانا ہو گیا خوش ہونا یہ بھی اسی طرح کا مہورہ اس کا مہنگی بھی یہی ہے وہ بیتہاشہ باغہ اور وقت پر پہنچ گیا پاس ہو کر وہ خوشی سے بگلیں بجانے لگا تو بیتہاشہ کی بات میں نہیں یہاں کیسے پہلے بیتہاشہ ہو گیا اندھا دون وہ بیتہاشہ باغہ اور وقت پر پہنچ گیا باغ چے کھلنا ہو گیا خوش ہونا پاس ہونے کی خبر سن کر اس کی باغ چے کھل گئیں ٹھیک اسی طرح سے بگی بلی بننا بہانا کرنا کام نہ بنے کام نہ بنے تو بگی بلی ہی بنتے ہو پانی پانی ہونا شرم نہ ہونا وہ فیل ہوا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا پاؤں گاڑنا قدم جمع کر بارش ہے زرہ قدم جمع کر جمع نہیں دو تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ہے پاؤں زمین پر نہ لگنا ہوگا گمڑ ہونا خیر آج کل ان کا پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتا پار تولنا تیار ہونا کہاں جانے کے لئے پار تول رہے ہو پوٹ پوٹ کر رونا چلا کر رونا وہ دکھ پہنچنے سے سب بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں پھولے نہ سمانا بہت کوش ہونا کہاں میں ابھی کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمانا اسی طرح تسے مس ہونا تسے مس نہ ہونا لا پروائی کرنا وہ اس قدر ظالم ہے کہ تسے مس نہ ہوا جان پر کھیلنا موت سے کھیلنا جان پر کھیل کر وہ میدان جیت گیا جان میں جان آنا تسلی ہونا بچے کو پا کر ماں کی جان نے جان آگئی جنگل میں منگل ویرہ نہ آباد ہونا انسان محنت کرے تو جنگل میں منگل ہو سکتا ہے جانسے میں آنا اس کا مطلب ہے فریب میں آنا وہ آپ کسی کے جانسے میں نہ آئے گا چار چاند لگنا مشہور ہونا اس کی آمد نے محفل کے چار چاند لگا دیئے مجھتا چوٹ کھانا ضرب لگنا اسے نہ بلاو وہ آج کل چوٹ کھائے ہوئے ہیں چل بسنا مر جانا آخرکار سب کو یہاں سے چل بسنا ہے تو پیارے بچوں اور بھی بہت سارے معورات ہیں اپنی کتاب میں ان کو ڈونڈیے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آنے والے اگزام میں آپ ٹھیک طرح سے ان کا مانی اور اچھی طرح سے ان کے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں آج کا سبق ہم آج کا کلاس یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے گھر خدا اللہ سلام علیکم